سیٹری کولڈ اور سلور پہن پر بلکل تیار ہوگی کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے مننے آ رہے ہیں لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بادشاہ کا غلام اون پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بلکل عام کپڑوں میں پیدل چند کر آ رہا ہے یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شوکنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی اس نے اس سٹی کو دباؤ برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گنیوں کو خون سے بھر دیا تھا لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے لیکن بغیر کسی فوج کے اور بلکل عام کپڑوں میں ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی تھی اور بغیر کوئی خون بھائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط بھائی مانے اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اوناد کے پاس آیا اس کے بعد آنموست 350 سال تک مسلمان کرسچن اور یہودی جروسلم میں بلکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے لیکن پھر 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوت جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھیں جس کا فائدہ اٹھا کر پروسیڈرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کرنیا اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیوبل جلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں اور سینگوگز کو بھی تباہ کر دیا اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کرسیڈرز نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے حکون سے مر دیا تھا اور ایون مسجد اقصہ کو بھی مسجد سے ایک محل پیلس میں بدل دیا تھا یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینگوگز میں بند کر لیا لیکن کرسیڈرز نے ان سارے بلڈیز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جنا دیا اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے بلکہ یہ اوٹھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی باتتے ہیں اس کے بعد ان کرسیڈرز نے جروسلم پر آلماسٹ نائنٹی یئرز تک حکومت کی لیکن پھر نائنٹی یئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بات جا سلطان سلاہ الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جبا کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسن سے چھیٹ کر فتح کرنی ہے اور اس وقت ساری کرسنز کا ایک خیال تھا کہ اب سلاہ الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا لیکن سلاہ الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسنز کو ماف کریں ایون کرسنز بھی اس بات پر حرا دے اور سلاہ الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا لیکن سلاہ الدین ایوبی نے انہیں کہا سلاہ الدین ایوبی نے ان ساری ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد افسام جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کیا جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بلکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا سلاہ الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بلکل پیس اور امن کے ساتھ آٹھ سو سال تک رہے ہیں آٹھ سو سال لیکن آٹھ سو سال بعد اور آج سے سو سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن ایمپائر کی حکومت تو ورلڈ وار ون کے بعد عربوں نے بریٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے بریٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھا کہ اگر بریٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائے گیا اور یہ معایدہ ہوا کیوں تھا کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ بزنس، سائنس، میڈیکل، پینکنگ ہر چیز میں بہت سٹرونگ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا بریٹش کے لیے سب سے ضروری تھا اور پچھنے اٹھارہ سو سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی بلڈ نہیں تھا تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زائنیزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو جنا اسمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آگئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو اسمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے اور جیسے ہی ورلڈ وار ون کے بعد آٹومن ایمپائر ختم گئے اور فلسطین آٹومن ایمپائر سے بریٹش کی طرف چلا گیا تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلین کے تحید فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینے ڈبل ڈھٹپل پرائس پہ خریدنے لگے کیونکہ پیسہ تو ان کے بعد بہت تھا بریٹش ایمپائر نے بھی بیلفورٹ ڈیکلریشن میں یہودیوں کے ایک الگ سٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکوے اور سپیشلی ورلڈ وار ٹو کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے اور فلسطین میں آستہ آستہ لڑائیاں بڑھنے لگی جس کی وجہ سے یو این نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا ایک حصہ فلسطین دوسرا اسرائیل اور تیسرا جروسلم جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا بلکہ یہاں یو این کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجنز کو آزادی ہو جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا ایجپٹ، جورڈن، سیریا تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا اس ہار کی وجہ سے جو بلین یون نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا اور ایون جروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑا تھا بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا ایون رشیا اور یو ایس دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بلکل بھی زائے نہیں کیا اور سات لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا سات لاکھ جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے اس جیت کے بعد اسرائیل بہت سٹرونگ بٹ گیا اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے اس کے بعد یہودیوں نے اپنے ہاتھ کو عرب کے بلکل سیڈل میں ایک ہوتی مزبوت حکومت لیکن پھر بھی یہ دو ایلاتیں ویسٹ بینک اور گازا اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھی لیکن آج سے اور موز ساٹھ سال پہنے نائنٹین سکتی سیون میں کچھ مسانڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہوگا اور ایک بار پھر ایجیبت جوڈن سیریہ پرسس یہ چھوٹا سا اسرائیل لیکن صرف چھے دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا اور صرف چھے دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز تین گناہ بڑھا لیا عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزباللہ سے ہار جائے اور وہ بھی دو مرتبہ عرب ممالک کے دو دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئے اور نیشنلزم قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی تب مسلم برادر ہوت اخوان المسلمون جو مصر کے ایک سکول ٹیچر حسن البنہ نے بنائی تھی اور جو ایک پاکستانی سکولر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ ہے اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مزاق اپتا تھا لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہا رہے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا کوئی جس کے بعد عرب کی عوام اس نئے سوچ مسلم برادر ہوت کی طرف آنے لگی حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک گازہ اور جروسلم سب پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چید سکا مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مدینہ میں مسلمان اس کافلے کو لھوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ مسلمان کافلہ لھوٹ رہے تھے مسلمان کیسے کافلہ لھوٹ سکتے ہیں اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں اصل میں بدر کی جنگ سے ایک سال پہنے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں زمینے گھر سب بیچ دیئے تھے اور یہ وہ کافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے تو ابو سفیان اس کافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بجھوایا کہ مکہ والے فن سپیڈ اس کافلے کی مدد کے لیے پہنچے تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا یہ اس زمانے میں ان کا امرجنسی دکھانے کا ایک بری واج تھا مسلمان فوج آلیڈی کافلے کو روپنے کے لیے نکل چکی تھی ابو جہل نے اس کاسد سے پوچھا اس کاسد نے کہا کوئی تین سو تین سو تیرہ لوگ ہوں گے ابو جہل نے کہا ہم ایک ہسار لوگ لے کے جائیں گے پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں تو اس بندے نے کہا کوئی دو گھوڑے ہوں گے ابو جہل نے کہا ہم ایک سو گھوڑے لے کے جائیں گے پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں اس نے کہا کوئی سیونٹی کیملز ہوں گے we'll bring a hundred and seventy ابو سفیان کا کافلہ میں نورڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ٹکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کافلہ تو بچ گیا لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر کافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو ماننے کے لئے ہمارے پاس تین لوگ موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کوئے کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیئے دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی دو مسلمانوں سے تین گناہ پڑی تھی اتھبا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے مدینہ کے تین انساریں سے لڑنے کے لئے سامنے آئے تو اتھبا نے کہا یہ کون ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے سرکارتے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤ کے ریلیجن سے بغاوت کی ہیں حضرت حمزہ حضرت عبیدہ اور 24 یور اول علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن اتھبا اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے اتھبا کا بیٹا خزیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اس کے سامنے ہی اس کے باپ بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے تو انہوں نے ڈیفینسیر سٹریڈیجی اختیار کی کیا رہا ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں تم رہو گا پیان رہا اسی کے ساتھ ابو جہل نے ایک تم فلیچ حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ دو منٹ کا کام ہے بس ختم کر کے نکلتے ہیں آج لیکن ایسا نہیں ہوا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لائے گیا اس طرح جب اس جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا اب میں آپ کا حکم مانوں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے تو یہ سن کر جن بولا حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہا ہے میں لے کر آتا ہوں چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنناتوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا جب جننات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے تو جنناتوں نے کسی طریقے سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے حضرت سلمان علیہ السلام انسانوں پریوں جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروب بنا کر رکھتے تھے تو اسی طرح ان خوبصورت زیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروب بنا دیا حضرت سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ الگ الگ کاموں کے لئے استعمال کرتے تھے بلکہ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس طرح کھو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے اس طرح جب آپ علیہ السلام کی اثر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے حضرت سلمان علیہ السلام آپ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گن ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے حضرت جبرائیل علیہ السلام میں حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی مانگی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کا حکم دیا جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے زیاد نسل کے سارے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے دعود علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام آدھا کی وہ کیسے اچھے انسان تھے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف روجو کرنے والے تھے جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار والے گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یادِ الٰہی سے اچھا سمجھا یہاں تک کی سورج ڈوب گیا ان کو میرے پاس لوٹاؤ بس پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ فیرنے لگے اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے میرے دوستوں جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کار دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے جیسے کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگی خیبر سے واپس تشریف لائے تو میری علماری کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا ہوا چلی تو ایک طرف پردہ اٹھ گیا اور سامنے میرے کھلونے اور گھوڑیاں نظر آنے لگیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے میں نے ارز کیا کہ یہ میری گھوڑیاں ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا میں ان کے بیچ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے ارز کیا یہ گھوڑا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر یہ کیا ہے میں نے ارز کیا اس کے دو پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے تو حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی جگہ پر پرانے پاک میں ملتا ہے اور پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائش میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک عامال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے ملکہ بلکیس کو پوری دنیا گھوڑا ملکہ بلکیس اور حضرت سلمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ملانے پڑھ جائے گی مگا اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس پوری دنیا گھونتے گھونتے ایک سمندر کے بیچ موجود ٹاپو کے پاس پہنچے ہوا میں اڑنے والی اس تخت نے حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس کو سمندر کے بلکل بیچ موتار دیا جس جب ہزار سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس کو اتارا گیا تھا اور ساتھ سمندروں کے بیچ ایک خوبصورت ٹاپو تھا ملکہ بلکیس اس ٹاپو میں اتر کر گھومنے لگی اور ٹاپو کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں لگی کہ اچھانک ان کا خوش ہوں لگی کہ ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے کھلے موجود ہیں اور یہ بڑی اپس میں کھیل رہے ہیں ملکہ بلکیس ان پرلو کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں اس طرح جب انہوں پڑنے والے کھلوں کے لیے سے حضرت سلمان پاہی اسلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت خوبصورت پڑھو والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے ملکہ بلکیس اور حضرت سلمان علیہ السلام وہ انہوں کے لیے گھرے ہو جاتے ہیں انہوں کے لیے گھرے ہو جاتے ہیں انہوں کے لیے گھرے ہو جاتے ہیں اپنے دربار میں واپس آئے تو سارے جناتوں کو جمع کی اور حکم دیا اپنے دربار میں نہیں کھائی ہو جاتے لیکن جاتے پڑی آوڑ ہی لگ رہی تھی یعنی وہ اگنے والے کھوڑے جہاں بھی گئے ہوں ان کو گرفتار کر گئے اس وقت سارے جناتوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندہ میں جا کر ان پڑھو کو گرفتار نہیں کر سکتا یہ ایک 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 جن کا سکتا تو حضرت سلمان علیہ السلام پھر وہ جمع گیا جو جن کو یہاں بلایا جائے وہ جن کون ہے تو جناتوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں بھی ہوں ہر حال میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤں لہذا حضرت سلمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سارے جنات سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر اونچی آواز سے کہنے لگے اے ہمارے دوست تو جس بادشاہ سے دھر کر یہاں پر رہ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وسائل ہو کے آئے اب ہم آزاد ہیں جب سمندر جن نے یہ بات سنی چلے چلے جب سمندر ٹوصہ 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 ٹی ٹوصہ ٹ لمغرہ ٹوصہ ٹ ملغرہ موسیقی دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سبحانہ علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے آتا کیے تھے وہ اس وقت کہا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے مرے دوستو یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اتحاس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موجزیں آتا کیے تھے آپ علیہ السلام جانوروں کی بھارشہ سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا قبضہ تھا آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام الگ الگ روٹ پر ایک ایک مہینے کی دوری کا راستہ تیہ کر لیا کرتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کا حکم مانتے تھے نہ صرف جنات اور جانور بلکہ دنیا میں موجود ہر طرح کی مخلوقات ہر وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہ کرتی تھی دوستو اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑی آتا کیے تھے جو سفید براک پروں والے اور بہت ہی خوبصورت یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام دنیا کے اکیلے وہ بادشاہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے آتا کیے تھے اس کے وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت اور زیادہ طرح پر پھنگی تھے یونان کے لوگ حضرت سلمان علیہ السلام دوڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسیس کے نام سے یاد کرتے ہیں یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہ شخص پڑا سکتا ہے یہ بہت نیک دل اور اچھا انسان ہوں یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی طاقتور اور اکامت بھی تھے میرے دوستوں اتحاس کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کو یونیکون کہا جاتا ہے اور یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا اس گھوڑے کے ماتے پر ایک سینگ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا پرانے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے سینگ سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے بہرحال میرے دوستوں جب حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو کہا تو ملکہ بلکیس نے اس حق کی دعوت کو قبول کر لیا بہت ہے بلکیس نے تطاق دارا بہت ہے بہت ہے موسیقی 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 اہم کیا آپ کیا موٹا ہے ہی من کے دوری کو بتائром پسند سے کمسی وٹا روز ہی روز ہی ویڈو کیسی ساب سے بنا دل لیا تو گھل نگی نہیں ویڈو اچھی لگا اس طرق کمبرے سے بند لیا موسیقی 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 ایسی ماموروں میں آباد ایسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگوئی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک ترے مادہ خوشکیوں میں کبھی لڑتے دریاؤں دی ازانے کبھی مورب کے قلیشاوں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شانت آنکھوں میں جشتی کی پیسے تلوار اٹھائی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھانوں میں تلواروں ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے ہمیں کچھ تیخزنی اپنی حکومت کے لیے سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جذروں مالے جہاں پر مرتی بودھ فدوشی کے عوض بودھ شکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پانچ شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگر جاتے تھے تیخ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہمیں زیر خنجر بھی یہ بیغام سنایا ہمیں تو ہی کہے دے کہ اکھاڑا ترے خیبر کس نے شہر ایسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توئے مخلوق بلاونوں کے بائکر کس نے کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے تھنڈا کیا آتش قدائے ایرہ کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو قوم سی قوم فقط تیری طلبدار ہوئی اور تیرے لیے زہمت کا شکتہ کار ہوں کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ روح سائد و مرتاج و غنی ایک ہو تیری سرکار میں پیچی سبھی ایک ہوں میں فلے کون مقامیں سہر و شام تھی دیں میں توحید کو لے کر صفت جام تھی دیں کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام تھی دیں اور معلوم ہے تجھ کو ایسے ہوت چلا دیا لمبہ چلا دا پورا دشت تو دشت ہیں ذریعہ بھی نہ چھوڑے ہمیں بہر ظلمات میں دورہ دیئے گوڑے ہمیں صرفہ دحس باطل کو مٹایا نہ ہوئے انسان کو مولانی سے چھوڑائے ہمیں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہمیں میرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہمیں پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے تو وفادار وفادار امید اللہ ہمیں 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 یہ دست دست گیرا گیرا منٹ کے 送ان ہماردین درو چیت شیت پکڑ میں بھیan گھر چھت چھتی کارہ چھت یہ دچ دلہ کونی وہ دلہ نو پکڑل نہیں بس جواز مکریے جرا جراؤں جواز مکریے جرا جراؤں جواز چلوں تو چلوں تو خدا کو کیا جواب دیں گے خدا کو کیا جواب دیں گے جواز مکریے جواب کوئی آدل ہو ڈشدو چلہ گہ دیں گے ڈشدو چلاء گہ دیں گے ڈشدو چل beef ڈشدو چل Kurt آر ہے جو بپڑے چلوں تو دیکن ڈد دو ڈشدو tallest دن ڈدن میں ڈن ڈشدو چلی جو مسلمان تھا اللہ کا سعودائی تھا کس قدر تم کی رانسکتوں کی بیداری ہوگا ہم سے کب پیار ہے نین تمہیں پیاری ہے تب آزاد پہ قید رمضان پہتے ہیں تمہیں کہہ دو یہی آئین وفادادی ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ مخرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو صفہ دہش سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو کیا کہاں بہت مسلمہیں فقط بادا روح شکوہ بے جاتی کرے کوئی تو لازم ہے شکوہ موسیقی ہر مسلمان رگ باطن کے لئے مشتر تھے اس کے آئین حسنی میں عمل جو کرتے جو گروسہ تھا اسے اپنی باتن پر تھی ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کرتا باپ کا علم بیٹے کو اگر اذبہ کن اگر کسا پاڑلے میرہ سے پیدا کن کرتا ہر کوئی مستم اے زوق تنہ سانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے اے دریف فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسمت روحانی ہے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تمہیں خطا کرو خطا بھی وہ خطا پوش ہو کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریعہ بھی مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تختِ فقفون بھی ان کا تھا سریعے قید یوں باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے گی خودکوشی شیوہ تمہارا وہ بھیور و قدار تم قبوت سے مریجان وہ قبوت پر نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو قریب ہو وہ گلستہ بکنار اب طلق یاد ہے قوموں کو ہکایت رو کی حق ہے صفحہ ہستی کی صداقت ان کی عقل ہے تیری سپد عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیل تیری معصف اللہ کے لیے آدھ ہے تقدیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری میری ویڈیو پہ میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا بڑا کہتے ہو کہ ونر بنتے صرف حوت عدل ہے فاطرِ ہستی کا عظم سے دستور مسلم آئی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفق ایک ہے اس قومت نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں موسیقی 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 تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گنستہ بکنار اب طلق یاد ہے پونوں کو ہدایت ان کی لقشہ صفحہ ہستی پر صداقت عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری معصف اللہ کے لیے آدھ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری عدل ہے فاتر ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارک کے آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغہ میں محمد کا تمہیں پاس نہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بائزہ غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برتبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعزام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہیں یہ نمازی نہ رہی یعنی وہ صاحبِ اوسافِ حجازی نہ رہی شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آ رہی ہم یہ کہتے ہیں خیلی کہیں مسلمان آ رہو وزا میں تم ہونے سارا تو تمقن ہوں مسلمان ہیں جنہیں تیکھتے شرمائیں یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ سبھی کچھ ہو دکھاو تو مسلمان کی کی محمد سے وفاتون ہے وہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں اس کو ہے اس میں ایک بال کئی ہے اس مرے یہ حقوں سے سنیکر ہے سنیکروں نے 50%-90% off on the world's finest sneakers ڈاؤبلوڈ ڈیپٹو شاکناو ان بچوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اس حوپ میں ہلو ہاں جی بھئیہ میں فون اس لیے کر رہا تھا یار وہ ان کو اس کیر فولڈنگ نہیں تھی یار ابھی تک کامرہ کامرہ ان کو ہاں ابھی تک نہیں تھی یار وہ بودھ رہا تھا کہ جس جو اس کیر فولڈنگ بندوانے کے لیے آیا تھا انہوں کا سائیڈ پرسن اس کی سیٹھ کی ساتھ میں کوئی بات ہو گئی تھی اور سیٹھ نے اس کو بھگا دیا ہے یہاں سے اب وہاں پہ پوٹی نہیں ہو رکھی ہے وہ بودھ رہا تھا کہ جہاں جہاں پہ سٹر ہو پہ پوٹی ہوگی پھر وہاں پہ باد میں سکیر فولڈنگ دے گا میں نے ان سے بولا بھی تھا منا کہ پوٹی تو سٹر لگنے کے بعد اس کے پیڑا بننے کے بعد بھی ہو جائے گی جی ٹھیک میں لگا تو ٹھیک 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 میں لي ڈال ٹھیک ٹھیک بھڑیہ ملے دیماری کیٹ میں